زندگی کے لئے ایک پانی نعمت ہے وہ بھی اس سے بھی ہم محروم ہیں ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فاروق مزاری افیشل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے کافی دنوں سے دل میں تھا اور میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بات یہ تھا کہ ہمارا جو روجوان مزاری ایسٹی وہ تقریباً پچاس پرسنٹ پانی کی وجہ سے محروم ہے نہ اس میں آبادی ہے نہ کچھ ہے پینے کا پانی بھی کڑوا ہے اور زمینوں کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے تو اگر کیمرہ میں دکھانا چاہے تو دوسری طرف بھی بہت زمینیں ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا تو ہمارے ساتھ رہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بین لیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہمیں اپنے حق ملیں یہ دیکھیں دوستو یہ علاقے ہیں ہمارے روجان کے دور کی بات ہے دوستو یہاں انسانوں کے اپنے پینے کے لئے بھی پانی مجسر نہیں اگر ہے تو وہ بھی کڑوا ہے لوگوں کو دیکھیں پانی کے لئے کیسے زلیل ہو رہے ہیں اور کیسے مطلب کتنی کتنی مشکلات کے بعد وہ آ کر پانی لے جاتے ہیں اور وہ بھی پیسے دے کر ایک ڈبے بھرنے کا دس روپیہ لگتے ہیں اس ڈبے کا وزن تیس لیٹر ہے موسیقی 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 یہ تھا دوستو دیکھ لیا سارا کچھ تو اگر کسی بھائی کہتا ہے نا کوئی بھائی کہتا ہے کہ کوئی یہ فراد ہے یہ وہ یہ میرا نمبر آپ کو سکرین پیش ہو رہا ہوگا تو مجھ سے رابطہ کریں میں اس کو وہ لوکیشن بتاؤں گا وہ جگہ بتاؤں گا وہ اس جگہ پہ اس کے ساتھ چلوں گا جہاں جہاں مطلب کہ پانی مجسر نہیں ہے کڑوا پانی ہے تو میں انشاءاللہ اس کی تابدار ہوں گا اگر کوئی کسی بھائی کو اتراز ہے تو نہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کیوں نہ یہ ویڈیو کسی اعلیٰ قوم تک پہنچ جائے اور ہمیں اپنا حق اور انصاب ملے تمام بھائیوں کو جو رجان کی ہیں جو مطلب کہ ان چین سے محروم ہیں تو زندی کے لئے ایک پانی نعمت ہے وہ بھی اس سے بھی ہم محروم ہیں ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رابطہ کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ